موسیقی ہیلو فرنس گوڈ مارنگ بات بات سواغت کرتے ہیں چھاتگن آج کی اس کلاس میں اور نون بھربل کے اگلے پڑاؤ پر آپ نے دیکھا کہ کل سے ہی سر نون بھربل کی بات کر رہے ہیں تمام چپٹریں اس نون بھربل کے تحت کروائیں گے چاہے وہ کانٹنگ آف دا فیگر ہو یا پیپر کٹنگ ہو پیپر فولڈنگ ہو کوئی بھی ٹاپک ہو سارا کچھ چیز میں کرائیں گے چھاتگن لیکن آج اٹھا رہے ہیں کلاس میں سریج جو کی ایک بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے جس پر کار سے بھربل رزننگ کی سریج آپ نے پڑھی ہے چھاتگن کہ ایک نمبر آف سریج ہوتا ہے اس کے بعد کے انک چھوٹ جاتے ہیں اور آپ کو ایک لاسٹ والا انک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے سیم چیتروں کے مادیم ساپ کو وہی کرنا پڑے گا کہ آپ کو لگ بھگ کوششن میں کوششن میں تقریباً پانچ چیتر ہوں گے لگ بھگ پانچ چیتر ہوتے ہیں پریچھاؤں میں اور آپ کو چھٹھا چیتر ٹھیک اس پانچ چیتر کے بعد چھٹھا چیتر کون ہوگا یہ آپ کو ڈھوننے کا پریاس کیا جانا چاہیے آئیے اسی پر آپ کو لے کے چلتے ہیں لیکن سریج پڑھنے سے پہلے سریج کے جو کوششن ہوتے ہیں کچھ اسپیسل پیٹرن پر چلتے ہیں لگ بھگ سات آٹھ پیٹرن ہیں جس پر سریج کا کوششن چلتا ہے پہلے ہم ایک ایک پیٹرن پڑھا دے رہے ہیں اس کے بعد مسلنیس آپ کو پریکٹس کروا دیں گے اچھا رہے گا ایک دو تین جتنا کلاس جانا جاتا ہے جانے دیجئے آپ کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے آئیے اسی سریج کو پڑھنے کا یہاں پر پریاس کرتے ہیں تو پوری طرح سے سب سے پہلے سریج اٹھائیں اگر بورڈ میں سریج نہیں دکھ رہا ہے تو ٹاپ ہیڈنگ کر کے سریج لکھ لیجئے سریج جس کو ہم نے سرنکھلا کہتے ہیں انگلیش میں اس میں سب سے پہلے سریج کا ایک اے نمبر جس پر سریج بیسٹ ہوتا ہے وہ ہے بیسٹ اون نمبر آف ایلیمنٹس ارثات چتروں کی سنکھیا بڑھتی یا گھڑتی ہے اس کے ادھار پر بیسٹ اون نمبر آف ایلیمنٹس نام یہ ہے نمبر آف ایلیمنٹس ارثات جتنا بھی ایلیمنٹس یوچ کیا جا رہا ہے چتر میں اس کی سنکھیا ایدھر بڑھتی ہے یا ایدھر کیا کرتی ہے گھڑتی ہے اسی پر یہ کوشن سیٹ ہوتا ہے دیکھیں پہلا کوشن دیکھیں ایک دو تین چار پانچ دیکھیں سریج کیا ہو رہا ہے سب انکریزنگ آرڈر میں ہیں یعنی ابر چھے ہوگا دو دو چار دو چھے دو دو چار ایک پانچ ایک دم یہاں کینسل ہو گیا دو دو چار ایک پانچ کینسل ہو گیا دو دو چار دو چھے اس کو رکھیں گے دو دو چار ایک پانچ دیکھیں سریج جیسے چپٹر میں اور nonverbal چپٹر میں میں آپ کو میں آپ کو کل سے ہی بتاتے آرہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ڈیسائٹ کیجئے کہ کون اس چتر میں سامل نہیں ہوگا یہ سب سے پہلے ہٹا لیجئے کہ یہ کیا ہوگا اب ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیجے ایک دو تین چطر ہٹا لیے اب ہمارے پاس ایک اور ایک چار فگر پورے اوبرال پورے چطر میں پہلا چطر اور چودھا چطر بچا ہے اب ہم جب اپنا آئیز روٹیٹ کریں گے تو دو ہی چطر کا باسنا روٹیٹ کرنا پڑے گا پورا میں تو روٹیٹ نہیں کرنا پڑے گا اس لئے سب سے پہلے آپ کو یہ سلاح دی جاتی ہے کہ دیئے گے کوشن سے ایلیمنیشن کر لیجے کون اس چطر میں سامل نہیں ہوگا اس کو ہٹا دیا کیجئے گا بات سمجھ باگئے ایک دم اچھی طرح سے چلیے اب ہم لوگ دیکھتے کیا ہیں آپ دیکھ لیجے سب سے پہلے چطر کا ایرو جو ہے اوپر کیور ہے اور پھر یہ جو چطر ہے نیچے میں کیا ہوا ہے یہ ٹھیک دیکھئے نیچے آ گیا ہے اور نیچے آنے کے بعد پھر ایک نیا چطر اپیر ہوتا ہے اور اس کا موہ کدھر ہے اس ایرو کا موہ نیچے ہے دیکھیں یہ جو کا تیو نیچے آ گیا ہے اس کا موہ نیچے ہے تھارڈ چطر میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ دونوں دیکھ لیجے اس کا موہ ایسے ہے ایسے ہے اور پھر ایدھر والا ایرو لگ دیتا ہے یعنی ایک بار ایرو ایدھر لگتا ہے ایک بار ایدھر لگتا ہے اور باقی جو چطر براہ رہا ہے وہ سیم تو سیم آگے چلتا ہے پھر ہم لوگ کیا کریں گے یہ تینوں نیچے چلا جائے گا تو دیکھیں یہ بھلا ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ تین نیچے چلا گیا ہے اب ایرو ایدھر سے لگا تھا اب ایرو ایدھر سے لگا تھا دیکھیں لگا ہوا ہے اب اس چاروں کو نیچے کیجئے ایک دو تین چار دیکھیں یہ چاروں جیسا ایک دم جو چطر ہے دیکھ لیجے اسے اب ایدھر موہ ہے ادھر موں 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 یہ اس کو بڑھتے ہوئے سنگھیا کے ادھار پر آپ پکڑ دیئے یہاں پر ایک تھا یہاں دو ہے یہاں تین ہے یہاں چار ہے یہاں پانچ ہے اب چھے ہوگا دو ہی چتر تھا پہلا آر چو تھا اب جو چھے ہوگا تو چھے بھی تو ایک نسچت پیٹرن پر چلیں گے اس پیٹرن کو پکڑیے جب ہم پیٹرن پکڑتے ہیں تو ہمیں پہلا نمبر چتر بہت آسانی سے پرابت ہو جاتا ہے کلیر ہے نا اچھی طرح سے دیکھ لیے کہیں کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں چلیے پھر دوسرا کوشن ہے تیسرا ہے تین تین کوشن پریکٹس کروا دیں گے ایک ایک ٹاپک پہ بیسٹ اون نمبر اف ایلیمنٹس ایسے ابھی کئی چیز آئیں گے جس کو بھی آپ کو پڑھائیں گے یہاں دیکھ لیجئے سنگل گولا پھر وہی سیم کہانی ہے یہاں ایک ہے یہاں دو ہے یہاں تین ہے یہاں چار ہے یہاں پانچ ہے برچے ہوگا دو دو چار ایک پانچ کہانی ختم ہو گیا اس کا دو دو چار دو چھے جندہ ہے دو دو چار کہانی ختم دو دو چار دو چھے جندہ ہے پین ختم یعنی کہ دوسرا چوتھا میں ہم چیک کریں گے اب پیٹن پکڑیے پیٹن کیا ہے یہاں بابل دیکھ لیجئے یہاں جو بلون ہے وہ جیوں کا تیوں ہیں اور ایک بلون اور لگتا ہے وہ نیچے کی سائیڈ میں ہیں پھر دیکھیں یہ دونوں بلون اپنا ایدھر ہو جاتا ہے نیچے بلون اوپر بلون اور ایک بلون آکے لگ جاتا ہے جو کی اوپر کی اور ہے یعنی جب بھی بلون لگ رہا ہے بلون جو بھی لگ رہا ہے ایک بار نیچے لگتا ہے ایک بار اوپر لگتا ہے یہی نا نسکرس پہنچے اب یہ تینوں کو ادھر کریے تو دیکھ لیجئے سیم یہاں بلون اوپر لگا تھا یہاں نیچے لگے گا پھر یہ پورا کا پورا ہو جائے گا دیکھ لیجئے یہاں سے اوپر لگے گا اب یہ جیوں کا تین ہوگا اور اوپر ہمارا اوپر لگا ہے تو اوپر کہاں لگے گا نیچے لگے گا تو آپ دیکھ لیجئے نیچے دیکھ لیجئے نیچے ہے یہ تو کینسل ہو گیا نیچے ہے نیچے کے بعد یہ تو نیچے چلائے گا پھر میرا نیچے ہی ہوگا جو یہ نیم فالو نہیں کر رہا ہے چوتھا ہم دیکھ لیتے ہیں چوتھا دیکھئے ایک دم میرا سٹک بیٹھا ہے پھرے یہ دیکھ لیجئے یہ کہاں گیا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں سے یہ ہے پھر آپ کا 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 یہ ہے یہاں پر نیچے لگا تھا اب کہاں لگ جائے گا اوپر لگ جائے گا تو چتر نمبر ہم کو کون پرابت ہوگا ہے چوتھا نمبر تو دیکھ لیجئے کتर آسانی طریقے سے جھتگن ایسے پرسنوں کو چوتھاchos ٹھیک ہے نا دیکھ لیجے پہلے اس کو ملا لیجے یہ گیا یہ ہے پھر آپ کا یہ ہے پھر آپ کا یہ ہے پھر آپ کا یہ ہے اور پھر نیچے گیا very good number 4 چاہے ادھر لگے چاہے ادھر لگے اس سے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے نا so the correct answer is number 4 سمجھ پا رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے پھر آئیے یہاں دیکھتے ہیں یہاں پر ایک آیتاکار ہے یہاں پر بھی آیتاکار ہے لیکن یہاں ایک لائن بڑھ گیا ہے دوسرے فگر میں دیکھیں کیونکہ یہ والا اور یہ والا بڑھتا ہے تیسرے فگر میں کیا ہو رہا ہے یہ دونوں سامنے پھر یہ لائن بڑھتا ہے چوتھے فگر میں کیا ہو رہا ہے یہ اور یہ بڑھ رہا ہے یعنی یہ تینوں سیم رہے گا دیکھ لیتے ہیں یہ تو نہیں ہوگا 1 2 3 4 5 یہ تو کہاں ہی ختم ہو گیا آب ایجے یہ بھی اے بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس کیونکہ ایک لائنگ بڑھنا ہے تو یہ بھی ختم ہوگیا یہ رائٹ انسر ہو گیا یہ دونوں ایک دو تین ایدم سیم ٹو سیم رہے گا اور ابر کیا بڑھے گا سیپ ایک لائنگ بڑھے گا اور یہ لائنگ سیپ اس میں ہے تو سریج مچھات گن سب سے پہلا پڑھاؤ تھا سریج کا یہ سب چیز آپ کو دیماغ میں رکھنا ہے exact یہی کوششن نہیں ہوں گے کون کون سا پیٹن چلتا ہے کیا سا پیٹن ہیں اس پورے چطر میں ان پیٹنوں کو آپ کو پکڑنے کا پریاز کرنا چاہیے ان پیٹنوں کو پکڑ کر کے آپ بہت اچھی طرح سے انسر دے سکتے ہیں جب مسلینیس کونسن پر ہم آئیں گے تو وہاں پہ سب ہی پیٹن کو ملا کر کے کوششن ہوگا ابھی ہم ایک ایک پیٹن پہ چل رہے ہیں کہ یہ پیٹن ہوتا ہے ابھی پہلے پیٹن میں آپ نے دیکھا کہ انکریجنگ نمبر اف بابلز اور انکریجنگ نمبر اف بابلز اس پر ہمارا یہ ٹاکک ادھاری تھا اب آئیے آپ کو آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں اور سریج میں دیکھتے ہیں دوسرا پڑاو کیا چلتا ہے پہلا پڑاو سے ہم کو لگتا ہے آپ رو برو ہو گئے ہیں آئیے دوسرے پڑاو پر آپ کا سواغت کرتے ہیں چھتکن بہت بہت سواغت کرتے ہیں اور سریج کے دوسرے پڑاو پر لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ پرسن جو ہوتے ہیں اور وہاں اے نمبر پہ آپ نے دیکھا تھا کہ نمبر اف انکریجنگ اور ڈیکریجنگ نمبر اف ایلیمنٹس پر کوشن سیٹ ہوں گے ایک سیکنڈ پیٹرن اس میں ہے بیس ٹون روٹیشن اف ایلیمنٹس کہا جاتا ہے کہ پوری سریج میں روٹیشن اف ایلیمنٹس کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے روٹیشن اف ایلیمنٹس کو بہت اچھا سمجھنے کا پریاز کجے گا دیکھیں روٹیشن اف ایلیمنٹس سمجھنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے کوئی بھی چیتر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک گھر میں بند ہوگا یہ ایک دم اس باکس کو یاد کر لیجئے پورے نون بھربل ریزنگ میں یہ باکس آپ کا سمجھنے تو سب کچھ ہے اور اسی باکس کے اندر سب کچھ چلتا ہے یہاں سے آپ کسی بھی چیتر دیکھیں اینگل پر ہم جنرلی بچوں لوگ کو نہیں بولتے ہیں کیونکہ اینگل آپ کو کنفیوچ کرا دے گا صرف آپ کو دو چیز پکڑنا ہے clockwise and anticlockwise clockwise یعنی کہ گھڑی کے سوئی کے دیشاں میں اور anticlockwise گھڑی کے سوئی کے دیشاں میں دیکھیں اگر کوئی بستو یہاں پر ہے سپسکہ جی مطلب یہاں پر ایسے کر کے کوئی کھڑا ہے ٹھیک ہے یہ ایک دم اگر بیچوں بیچے اگلی بار اگلی آکرتی میں یہ یہ بستو جو ہے یہاں چلی آتی ہے یہاں تھی اور یہاں سے یہاں اس کارڈنر کو فیس کرتی ہے دیکھیں جب یہاں سے یہاں بستو آئے گی تو یہ چلتا ہے ہاف گھر کتنا گھر چلے گا آدھا گھر پھر اسی پرکار سے اگر آپ یہاں سے یہاں بستو آ جاتی ہے اب بستو یہاں آ جاتی ہے تو یہاں سے یہاں چلنے کا وہ گتدی ہوگا ایک گھر اگر بستو یہاں ہو جاتی تو یہ ہو جاتا ہے آدھا گھر تو ہاف گھر پھر یہاں سے ہاں ہاف گھر پھر یہاں سے ہاں ہاف گھر پھر یہاں سے ہاں آتی ہے تو پھر یہ ہاف گھر پھر یہاں سے ہاں آتی ہے تو پھر ہاف گھر پھر ہاں زاتی ہے تو پھر ہاف گھر پھر ہاں زاتی ہے تو پھر ہاف گھر اور پھر ہاں چلی آتی ہے تو پھر ہاف گھر بس یہ آپ کو کیول دیماغ میں رکھنا ہے کہ چتر میرا کتنا گھر موف کرتا ہے آپ کیول آدھا گھر یاد رکھی کہنے کا مطلب ہو گیا کہ اگر اس باکس کے اندر میں اگر کوئی وستو یہاں ہے تو یہاں سے یہاں تک کی دوری آدھے گھر کی دوری ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں چھتگن کہ آپ گھر کو کاؤنٹ کرنا بہت ہی اچھی طرح سے سیکھ گیا ہوں گے چونکہ جب تک آپ اس میں گھر کاؤنٹنگ پہ آپ مانسٹر نہیں ہوں گے آپ کا روٹیشن آف دہ ایلیمنٹس اور میں عمومن یہی کہوں کہ پوری ریزننگ کا جو سریج کا جو نونوہربل ایریا ہے وہ پوری طرح سے اس مومنٹ آف دہ گھر پر ہے اس کو آپ کو دھیان سے دیکھنے کی آ سکتا ہے چلیے تو روٹیشن آف دہ ایلیمنٹس پر کوششن اب آپ کو بنانے کیلئے سکھاتے ہیں اگر آپ نے گھر کاؤنٹنگ کرنا سیکھ لیا ہے روٹیشن آف دہ ایلیمنٹس پر دیکھیں اس میں دو چیتر دیا ہوا ہے نیچے بلون ہے یعنی کہ بریت ہے اور اوپر ایرو ہے کسی ایک چیتر کو آپ کو پکڑنا ہے آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں پر یہ ایرو اوپر تھا ابھی یہاں آ گیا ہے سیمپل آپ کو کرنا ہے کہ یہ کتنا گھر موف کر گیا ایرو ابھی میرا اوپر دیکھ رہا تھا کسی ایک کو پکڑنا چاہا ہے گول کو پکڑی چاہا ہے ایرو کو ہم یہاں ایرو پکڑ رہے ہیں ایرو دیکھیں ابھی اوپر کی اور دیکھ رہا ہے ایرو دیکھیں انٹی کلوک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرو ادھر سے انٹی کلوک یا کلوک بھی چل سکتے ہیں ہم انٹی کلوک چلتے ہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک ایرو آئے گا تو آدھا گھر اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آئے گا تو ایک گھر یعنی ہاف اور ایک کتنا ہو گیا دیڑ گھر ارثات جب ایرو یہاں پہنچتا ہے تو کتنا گھر موف کر جاتا ہے دیڑ گھر ایک دم آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک گھر اور ایک گھر اور ایک گھر یہاں سے یہاں آگیا ہے چطروں میں ایرو پہلے دیڑھ گھر پھر دیڑھ گھر پھر دیڑھ گھر پھر دیڑھ گھر موف کرتا ہے یعنی جب ایرو مانک ہوگا وہ دیڑھ گھر موف کرے گا انٹی کلوک وائز تو یہاں سے لے کے جب یہاں چلے گا تو آدھا گھر اور یہاں سے یہاں چلے گا تو ایک گھر یعنی دیڑھ گھر یعنی ایرو دیکھو دیڑھ گھر پہ کہاں پر بس ایک ہی چطر میں ایرو یہاں پر ہے آپ کا آنسر نکل گیا جب بھی چتر میں دو چتر دیا رہا ہے یہاں پہ یہ تھا یہ بھی تھا تو آپ سیدھر دیماغ لگا لیا کہ ہم کسی گولا کو پکڑیں گے یا اوپر والے ایرو کو پکڑیں گے اور اسی پر چتر کو موف کر دیں گے کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز آدھا گھر ایک گھر دیڑ گھر دو گھر اڑھای گھر اس پرکار سے کاؤنٹ کر کے آپ کو موف کر دینا ہے گھر کی کاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے کسی گھر کے اندر کب آدھا لینا ہے کب ایک لینا ہے کب دیڑ لینا ہے یہ آپ کو بہت اچھا سا سکھا چکے ہیں اس لئے rotation of the elements پر بلکل نہیں گھرانا ہے پھر آجائے چتر نمبر دو پر یہاں بھی سیم وہی کہانی ہے دیکھ لیجئے ایک ایرو ہے ادوٹھ بندو ہے ہم کسی ایک بندو کو پکڑیں گے اور کوسم بنائیں گے چلیے اس بندو کو پکڑتے ہیں گھڑی کے سوئی کے دیسا میں دیکھ لیجئے یہ ایک کونہ پکڑتا ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں جب گھر چلتا ہے دیکھ لیجئے پہلے چتر میں بندو یہاں ہے اب یہاں سے یہاں چلا یعنی کتنا گھر موف کیا آدھا گھر پھر یہاں سے یہاں چلا جاتا ہے دیکھ لیجئے کتنا گھر گیا آدھا گھر پھر یہاں سے یہاں گیا ہے کتنا گھر گیا آدھا گھر پھر یہاں سے یہاں گیا ہے کتنا گھر گیا آدھا گیا پھر یہ کیا ہوگا اب یہ کورنر پکڑے گا تو چیتر نمبر ایک یہ کھتم ہو گیا یہ بھی رہے گا یہ بھی ختم ہو گیا یعنی صرف ایک اور تین آپ کا چیتر بچا ہے جو کی سامل ہے کلر ہو گیا نا اب آئیے اب اس ایرو کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا ہے یہ یہاں آ گیا ہے تو یہاں سے یہاں یہ آدھا گر چلا اور یہاں سے آدھا گر ایک گھر یہاں پہ ایرو کتنا موف کرتا ہے ایک گھر موف کرتا ہے پھر یہاں دیکھتے ہیں پھر یہاں سے آدھا پھر یہاں سے آدھا پھر یہاں بھی ایک گھر موف کرتا ہے پھر یہاں سے آدھا پھر یہاں سے آدھا ایک گھر دیکھیں ایک گھر موف کیا ہوا ہے یعنی ایرو ہر ایک بات ایک گھر پھر یہاں سے یہاں سے آدھا پھر یہاں سے آدھا کتنا گھر موف کیا ایک گھر یعنی کہ جو بندو تھا وہ آدھا گھر موف کرتا ہے اور ایرو ہر ایک اسطحے میں ایک گھر موف کرتا ہے انٹی کلوک وائز تو ہم بھی یہاں سکریں گے یہاں سے یہاں آدھا بھیجیں گے اور پھر آدھا کے بعد یہاں بھیجیں گے تو آدھا اور آدھا کتنا ہو جائے گا ایک یعنی دیکھ لیجئے یہاں کون چیتر ہے دیکھ لیے چیتر نمبر یہاں آگیا بیچو بیچ میں اتھا تانسر نمبر میں رکھو تو آپ سمجھ سکتے ہیں چھاتگن کی کتنے آسانی طریقے سے ہم سب چھاتگن ایسے پرسنوں کا جواب اب ہم لوگ آگے کیوریس میں دیکھتے ہیں اور نیچٹ کوپسن ہم لوگ یہاں پہ لے لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں دیکھ لیجئے ایرو ہے ایرو دیکھ لیجئے پہلے کتنا چلتا ہے تو clockwise گھنو لیں گے یہاں سے یہاں آدھا گھر اور یہاں سے یہاں ایک گھر ملا کے کتنا ہو گیا دیڑھ گھر دیڑھ گھر ہو گیا پھر یہاں سے یہاں پر ایک گھر اور پھر یہاں پر آدھا گھر دیڑھ گھر پھر یہاں سے آدھا اور پھر یہاں دیڑھ گھر پھر یہاں سے ایک گھر اور پھر آدھا گھر دیڑھ گھر پھر یہاں سے انٹیک سب ہم کلوک وائد چلے تھے یہاں بھی کلوک چلیں گے تو آدھا دیڑھ گھر دیکھ لیجے چیت نمبر ایک کوئی بھی آکرتی جو ہے اس کو فالو نہیں کرتا ہے تو آنسر کون ہو گیا نمبر پہلا جب ہی دو چیتر پوچھے دیکھ لیے یہاں ایک بندو بھی تھا ایک ایرو تھا کسی کو بھی آپ اٹھا کر کے چیترے میں موف کر سکتے ہیں چھاتگین یہی سریج کی سب سے بڑی کنسپٹ ہوتی ہے چھاتگین اور اس کنسپٹ کے سہرے آپ بہت بہت اچھا کر سکتے ہیں میں اس کا آپ کو منگل کامنا کرتے ہیں اور روٹیشن آب دے ایلیمنٹس پر جو ہم لوگوں نے چاہے کری تھی وہ کافی کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے اب چلیے اب آپ کو آگے کی پڑھاؤکی اور لے کر کے چلتے ہیں جہاں اور دیکھتے ہیں کہ سریج پر اور کن کن سے بہت سارے ہیں سات آٹھ آپ کو پڑھائیں گے سات آٹھ کے بعد پوری سریج کا پیٹرن ختم ہو جائے گا اس وقت مسلینیس آپ کو پرکس کرا دیں گے آئیے اگلے پیٹرن کے اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں سریج کے اگلے پڑھاؤ پر ہیں چھاتگین جہاں پر ہم کئی انی روپوں پر دیکھ پائیں گے اور میرے پاس سٹارٹ ہوگا سی نمبر پیٹرن سی چلے گا تیسرا پیٹرن ہوگا اور تھرد پیٹرن ہوگا بیسٹ اون دہ شیفٹ آف ایلیمنٹس آپ دیکھیں گے کیا کہ ایسی آکریتیوں میں جو ایلیمنٹس یوز کیے گئے ہیں پرتیک چطر میں ان کی شیفٹی ہو جاتی ہے یا نیا چطر اٹیچ ہوتا ہے دو باتیں یاد رکھیں چاہے تو جتنے سارے اس میں فیگر یوز کیے گے وہ اپنا جگہ بدلیں گے یا پھر نئی آکریتی جنم لے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ equal to circle کوشن مارک اور ٹرائنگل ہے equal to circle کوشن مارک اور ٹرائنگل یعنی کہ آکریتی شیفٹ ہوئی ہے آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ کسی ایک آکریتی کو پکڑ کر دیکھیں اس کی شیفٹنگ کہاں ہوئی ہے چلیے ہم equal to کو پکڑتے ہیں equal to ایک گھر آتا ہے پھر equal to ایک گھر جاتا ہے اب ایک گھر جاتا ہے اب ایک والٹو آنک سنبھاؤنے یہاں پر ہوگا equal to دیکھ لیجے اس میں نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے بس کیوں چتہ نمبر دو چیتہ نمبر چار اولاد کیا آپ کسی ایک پرت کو پکڑ کر دیکھیں برد دیکھیں کتنا ڈھر BL summer آدھا اور آدھا ایک گھر 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 آدھا ایک گھر آدھا یعنی کہ یہاں پر برت ہوگا اور دیکھ لیتے بریت یہاں پر ہے کوئی چطر آپ کو ملانی کیا سکتا نہیں ہے یہ انسر کون ہوگی آپ کا نمبر دو تو دیکھیں کتنا آسانی سے پکڑا جاتا ہے بس کیولہ elimination آپ اچھا سگر کر لیں گے کہ صرف کون سامل نہیں ہوگا اگر یہ چیز آپ کر لیتے ہیں تو کچھ بہت آسان ہو جاتا ہے پھر اسی میں دیکھتے ہیں چلیئے اس چطر میں دیکھتے ہیں یہ یہاں یہ یہاں پھر دیکھیں ان دونوں میں کیا کیا ہوتا ہے کسی ایک کو ہم لوگ پکڑیں گے ہم کئی بار بتا رہے ہیں کسی ایک کو پکڑیں گے کوئی ایک چطر کو پکڑ کر کے ہم لوگ چلیں گے چلیئے ایک کوشن مارک کو پکڑتے ہیں کوشن مارکہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک آ گیا ہے ایک گھر پھر کوشن مارکہ دیکھتے ہیں یہاں کہاں چلا گیا پھر یہاں پر آدھا گھر پھر یہاں پر آدھا گھر پھر یہاں پر آدھا گھر تو آدھا آدھا کے بعد کتنا چلے گا ایک گھر یعنی کوشن مارکہ یہاں ہوگا کہیں پر کوشن مارکہ نہیں ہے یعنی کو کنسیپٹ ختم ہو گیا چلیے کوشن مارکہ ہمارے نمصر ختم ہو گیا پھر چلتے ہیں یہاں سے یہاں سے ہاں کوشن مارکہ چلا ایک گھر پھر یہاں پر آدھا گھر یہاں پر آدھا گھر پھر یہاں پر آدھا گھر پھر یہاں پر آدھا گھر تو اب بھی آدھا گھر جائے گا آپ ٹرائنگل کو پکڑتے ہیں کسی ایک کو پکڑا ٹرائنگل آدھا گھر ایک گھر آدھا گھر ابر یہاں پر ہوگا ایک گھر ایک گھر یعنی یہاں پر ٹرائنگل ہوگا دیکھ لیجیے یہاں پر ٹرائنگل کہاں ہے ٹھیک اگر آپ کو نام ملنے لگے دیکھیں ٹرائنگل ہم کیا کیے پہلے یہاں سے لیے یہاں پر آدھا گھر گیا ہے اس میں ٹرینگل ہاف گھر گیا پھر یہاں ٹرینگل ایک گھر گیا ہے پھر یہاں ٹرینگل ہاف گھر گیا ہے پھر یہاں ٹرینگل ہاف گھر گیا ہے تو اب کتنا جائے گا ایک گھر تو ٹرینگل اٹھ کر گیا اب دیکھ لیجیے یہاں ٹرینگل ہے یہاں ٹرینگل ہے یہاں ٹرینگل ہے تینوں میں وہاں وہاں ٹرینگل ہے کلر ہو گیا آپ کراس کو لیتے ہیں کراس یہاں پر کہا گیا ہے کراس یہاں پر گیا ہوا ہے آپ کا کراس یہاں پر چل جاتا ہے ایک گھر پھر اس چتر میں یہاں پر آتا ہے تو یہاں سے ایک دو تین گھر پھر یہاں پر چتر یہاں آتا ہے پھر یہاں سے ایک گھر پھر تین گھر جائے گا ایک گھر دو گھر تین گھر دیکھیں چلے اگر ایک گھر جائے گا یہاں پر ہوگا پہلا چتر ختم ہو گیا بس اب دو اور چار بچہ ہوگا ہے دیکھ لیچے نا کیسے elimination چل رہا ہے یہ نم دیکھ رہے ہیں اب چلیے کسی ایک کو پکڑھیں گے arrow کو پکڑتے ہیں arrow یہاں سے یہاں ایک گھر گیا ہے پھر arrow یہاں سے ایک گھر دو گھر تین گھر یہاں ہے پھر arrow دیکھ لیجے پھر ایک گھر گیا اب تین گھر جائے گا تو ایک گھر دو گھر یہاں پر arrow ہوگا دیکھ لیجے arrow یہاں پر کہیں پر ہے دیکھ لیجے یہاں arrow ہے یہاں یہاں آنسر آگیا تو shifting of the elements اگر آپ کسی ایک چیتر کو پکڑ کے شفٹن دیکھئے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیتر میں آپ کو آنسر مل جائے ہو سکتا ہے کبھی کبھی دو دیکھئے اس میں ہم نے تین چیتر پکڑے ہیں تب جا کر کے آنسر آیا ہے تو تھوڑا سا شفٹن بلائیسو ہوتا ہے اسے گھبرائیے گا نہیں اب دیکھئے آپ اگلے پرسن کیور چلیے یہاں پر ہے آپ کا ایرو ہے ایکوال ٹو ہے سرکل ہے یہ ہے ایرو ہے دیکھئے یہاں سے ایرو گائب ہو جاتا ہے اور نیا چیتر جنم لیتا ہے اسٹار یہی چیت چیک کرنا ہے کہ جب سفٹنگ آف دے ایلیمنٹس ہوتا ہے تو سیم آکرتی ریپیٹ کر رہا ہی کہ نیا چیتر جنم لیتا ہے ہر ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی آکرتی جنم لیتی ہے ہر ایک بار ایک نئی آکرتی یہاں پر جنم لیتی ہے آکرتی جو ذنب لیتی ہے وہ دیکھیں کہاں یہاں اے سٹار ہے دیکھیں پھر یہاں پر یہ بنتا ہے پھر یہاں پر بنتا ہے پھر یہاں بنتا ہے ابن نئی آکرتی یہاں پر بنے گی اور دیکھ لیجئے نئی آکرتی یہ تو ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی دیکھیں نئی آکرتی 1,2,3,4,5 سیدھے ہم کا انصر نمبر چار ہو گیا تو کتنا آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے چھاتگن بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ چتر جب میرا سفٹنگ کرتا ہے تو سفٹنگ آف دا ایمیج جب ہو رہی ہے تو ان سفٹنگ کے کیس میں کیا کوئی نئی آکرتی جوڑ رہا ہے اور یدی کوئی نئی آکرتی جوڑ رہی ہے تو وہی آپ کا انصر ہو جاتا ہے چھاتگن اس بات کا ویسے ویسے سب سے آپ خیال رکھیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام نیاموں کو دیکھ پائیں ہوں گے آج تو یہ بیسٹ آن سفٹ آف دا ایلیمنٹس ہے کل کی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی جہاں پر اور بھی اس میں کئی سارے رولز چلتے ہیں اس کی چلچائیں کریں گے تو تب تک کے لیے آج کی کلاسی ہی پر سمامت کریں گے خدا حافظ سبق ہے بابا ہے اس میں بہت سارا آر کوشن لے کر آئیں گے اور پیٹرن لے کر آئیں گے چھاتگن تب تک کے لیے ہمیں بیدائی دیجئے ایک کٹ کٹ بریک میرے لیے بنتا ہے آپ کے لیے بنتا ہے بہت بہت دھنیواز تھانکیو